جذبات سے ہٹ کر دلیل کی روشنی میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میلاد یہ عربی ہے اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کے بہت دھیان سے سنجدگی سے سنیے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ گفتگو جذباتی ہونے کی بجائے کچھ مدلل ہو میلاد کا مطلب یہ میلاد بنا ہے ولادت سے ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کے تو میلاد مطلب پیدا ہونا ولادت اب میلاد ہم جب کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یعنی ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اور پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اب یہاں پر اگر کوئی نہ سمجھ یا کم علم بچہ سوال کریں کوئی طالب علم پوچھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے ہم مال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے دادی دادا خوشی منائیں گے اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتے دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے ایمیلی اور ایمیلے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاؤں خوشیوں میں شامل ہو جائے وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے لیکن یاد رکھیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی لیکن ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ذرا دھیان سے سننا توجہ فرمائیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بین باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی لیکن جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں شورفہ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے تسرائے تو خوشی منائی جا رہی ہے یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے اب آپ مجھے بتائیں جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو